ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے لہور کے معروف انکرز شان علمارنی اور ان کی میسیس سمن سے سمن علیہ آز جو کوئی سمن کی دنیا سے مشہور ہیں بلوگر ہیں ٹک ٹوکر ہیں لیکن انہوں نے حال ہی میں شادی کر لی اپنی ہی ایک الگ دنیا بسا لی اس کی شادی لب میریج ہے یا ریج میریج ہے اس کی اصل حقائق کیا یہ جانئے ہماری آج کی ویڈیو میں السلام علیکم ناظرین آپ کی مزبان طیبہ آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان ناظرین لاہور کی بہت ہی مشہور بلوگر سمن کی دنیا نے ایک اپنی ہی الگ دنیا بسا لی لوگ سمجھتے ہیں بہت چھوٹی ایس کی ہیں بہت بچی لگتی ہیں لیکن انہوں نے شادی کر لی اور کہا جاتا ہے کہ استادر شاگرد نے شادی کر لی آخر قرص کے پیچھے کی کہانی کیا یہ جانتے ہیں ہم سمن سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نیولی نیولی میریج کپل سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ سمن آپ نے اپنی دنیا بسا لی نکاح کر لیا لیکن لوگ تو آپ کو بہت بچی سمجھتے ہیں چوہ آپ کے کمنٹ سیکشن میں سے اکثر ریڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی ہے شادی کیسے کر لی الحمدللہ پہلے تو میرے نکاح کے لیے میں خود کہوں گی اور دوسری بات کہ میری ایج 23 نومبر کو 23 کی ہو جانا ہے تو میری ایج تو بلکل ٹھیک ہے شادی کے والے سے میری عمر بلکل ٹھیک ہے اتنی عمر میں ہو جانا چاہیے شادی ہمارا کو چھے ماہ کا فرق ہے میں چھے ماہ اس سے بڑھا ہوں اور یہ چھے ماہ میرے سے چھوٹی ہے چھے ماہ کا فرق ہے مطلب کہ ٹھیک ہے آپ کی ایج کے اتنا ڈیفرنس نہیں ہے اچھا سمن مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ استاد نے شاگیرد سے شادی کر لی استاد اور شاگیردی والا رشتہ کیسے ہے جواب میں دوں گا اصل میں یہ لوگ ویسے باتیں کر رہے ہیں اور ایک انٹرویو میں یہ ذرا اس نے یہ بات کر دی ہے دیکھے کہ لوگ نیچے کومنٹ سیکش میں یہ کہہ رہے ہیں جی استاد نے شاگیرد کے ساتھ شادی کی ہے میں نے اس کو نہیں پڑھایا نہ یہ میرے سے پڑھیا نہ اس نے مجھے پڑھایا اصل میں یہ ہے کہ یہ بطور اینکر میرے ساتھ کام کرتے رہی ہیں اور وہاں پہ جو کچھ کام سکھایا تھا تو وہاں سے مطلب ہے کہ یہ ایک رسپیکٹ کے طور پر مجھے سر کرتی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ استاد شاگیرد والا اور دوسری بات دیکھیں کہ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی اینکر نے اور پاکستان کے مشہور اینکر نے جو ہے ایک دوسری اینکر کے ساتھ شادی کر لی یہ تو کہا جاتا ہے سمند دیکھیں کہ آپ کی شادی کے بہت چرچے ہو رہے ہیں اور یہ شادی جو ہے یا لب میریج ہے یا ارینج میریج ہے یہ شادی نکاح تک کیسے پہنچی جبکہ آپ ان کے چینل میں جاپ کر رہی ہیں دیکھیں لب میریج وہ آتا ہے جو کہ خود کر لیں تو یہ شادی ہمارے پیرنٹس نے کروائی ہے ہم نے اجازت لیا ان سے بلکہ اگر وہ اجازت نہ دیتے تو نہ کرتے پیرنٹس سے اجازت لے کے شادی کی ہے تو یہ لب میریج والا سین نہیں ہے لب آپ کو کب ہوا آج تو ماشرات بہت پیاری جوڑی ہے آپ کی لب دیکھیں جب انہوں نے مجھے تب ہی میں یقین کرتی ہوں جب کوئی کام کرنے کی تھانے تو جیسے انہوں نے کہا جی میں گھر رشتہ بھیجوں گا میں کہا بھیجیں میرے سے بات نہیں کہا انہوں نے پہلے مجھ سے بات کی دو دن میں یہ سارا معاملہ شروع ہوا انہوں نے آپ نے کیسے سوچا دو دن میں یہ سارا معاملات کے سمجھ میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ ہم نکاح کر لیں میں کہ میں نکاح نہیں کر سکتی آپ میرے گھر والوں سے بات کریں تو پھر یہ گھر رشتہ لے کہتے دین یہ دو دن میں ہی مطلب یہ سب کچھ ہو گیا یہ سب کچھ ہو گیا اب اب اس فیصلے سے خوش ہی ہے یا نہیں جی الحمدللہ جی بہت خوش ہوں بہت خوش ہے اچھا زشان سر مجھے یہ بتائے گا سر سر سے بات کیاد ہے یا آپ ابھی بھی سر کہہ دیتے ہیں میں سر ہی کہتی ہوں بی بی دیکھیں اب سینئر تھے انکر تھے اور ویسے بھی یہ میرے سر تھے تو میں سر کہتے ہیں اب یہ تو نہیں اب انہوں نے اے بی سی پر ہی ہے اچھا مطلب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سر کہتے ہیں یا آپ کیا کہنا چاہیں گی زشان جی کیا کہیں گی مطلب کہ شادی کے بعد شہر کو کیا بتائیں گی جی میں ابھی تک تو سر ہی کہتی ہوں یا ان کی وہ کہہ دیتی ہوں علمانی صاحب کہہ دیتی ہوں بس آپ کیا کہتے ہیں میں تو ان کو کہتا ہوں میرا بی بی مطلب آپ نے واقعی بچی بنائے گی ہے ہاں ایسے ہی ہے نکاح تک تو بات آ گئی آپ نے شادی کر لی گھر رشتہ بھیجیا لیکن سوچا کہ آپ کو سمند سے شادی کرنی چاہیے ملاقات آپ کی کیسے ملاقات ہماری ہوئی تھی یہ پھٹا پھٹ پروگرام چلتا ہے اس کا کورا تل این کا تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی اور یہ انٹرویو دے رہی تو میں نے جب دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی لڑکا ہے تو بات شوٹ شوٹ ہی ہے تھے بی بی کی طرح بلکل شوٹ شوٹ تو انہ نے مجھے لڑکا سمجھ لیا تھا پھر بعد میں جب انٹرویو میں بتا رہی تھی کہ میں نے ماسٹر کیا ہوئے اور میں لڑکی ہوں اور ماسٹر کیا ہوئے آپ نے اور وہ بھی ہسٹری میں ہے مطلب ہے کہ جس شعبے میں ہیں اس شعبے کا مطلب ہے کہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوئے میں نے بھی پڑھا انہوں نے پھر بھی پڑھا ہے چاہے میں سینئر ہو لیکن یہاں مطلب کہ آپ کا رتبہ ہونچا ہے کہ آپ زیادہ پڑی لکھی ہیں سینئر جو ہے وہ کم پڑے لکھی ہیں جونئر جو زیادہ پڑی لکھی ہیں بس ایسا ہوتا ہے کبھی افستاذ شکر سے بڑھ جاتا ہے اور کبھی شکر سے بڑھ جاتا ہے تو اچھا اس میں یہ سینئر ہے کہ تو وہاں سے ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے ان کا میں نے انٹرویو کیا انٹرویو اپلوڈ نہ ہوا انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ انٹرویو اپلوڈ نہ ہوا یار مجھے بھی شونک ہے مجھے بھی اینکر بناو میں نے پھر اس کو اپنے چینل پر رکھا اور یہ کام کرتے لیے ایک سال تک کام کیا اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک سال کا جو مدب یہ دورانیہ تھا اس میں ہمارا کوئی وہ کہتے ہیں کہ لاب والا کوئی چکر نہیں تھا ہم ایزا دوست مدب کام کر رہے تھے اور بہت اچھا ریلیشن رہا اور بہت ریسپیکٹ والا کہ ہمارے فیملی تک آنا جانا تھا میں ان کی فیملی بہت عزت کرتے تھے اور اس کی والدہ بہت پیار کرتی تھی اچھا بات میں یہ ہوا کہ ایک تم سے ایٹی ایم میں لگانے گیا ایٹی ایم ماشین میں تو وہ میں نے اسے کہا کہ سمن دیکھو کہ ہم اتنا ٹائم سے کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم نہ نکاح کر لیں ایٹی ایم میں ایٹی ایم میں پرپوز کیا مجھے لگتا ہے ایٹی ایم ماشین کو کچھ سکھایا ہے یہ پرپوز نہیں تھا یہ تو ایک وہ کہتے ہیں کہ نکاح کی نکالے تو آپ پیسے گئے تھے نکلتے نکلتے یاد آئے یہ میں سلامی نہ دیا ہوں اسے پرپوز نہیں تھا یہ دعوت تھی کہ بھئی اچھا کام ہیں تو انہوں نے کہا ہیں یہ ان سے پوچھیں جب انہوں نے انہوں نے مجھے میں اندر گئی تو انہوں نے کہا کہ جی سمن دیکھیں ہم آپ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی پیاری سی آئے میں کہا ہاں جی جی thank you تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں چلیئی آپ کی شادی ہوگی بات نہیں وہ آپ کے ساتھ کیسا رہوں گا وہ آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے تو میں کہا تو اب میں کیا کروں کہتے تو اب مجھ سے نکاح کر لو میں کہا کیا میں نے ایک دفعہ ایسی حرانگی یہ کہہ رہے ہو آپ سر ہے میرے اور ویسے بھی پھر میں نے پوراں سے کہا میں نے مزاق کیا ہے ہاں ساتھ کہتے ہیں مزاق کچھ اس طرح سے بڑا مزاق دن نہیں ان کو ملی میں نہیں ملی میں نے کہا نا اچھا سمن یہاں تک بات آگئی آپ کو نکاح کے لیے پانچ دنہ آپ کے نا نظر آنے کی وجہ اے دیکھیں جب انہوں نے بات کی تھی یہی کہ نکاح کر لو میں بہت پریشان ہوگی کہ یار یہ بہت انہوں نے عجیب بات کر دی اچانک سے وہ بھی تو اسی وجہ سے میں ان سے پانچ دن نہیں ملی پھر آپ کے ریاکشنز کیا دیں پھر بعد میں میں نے کہا کہ سوری یار میں نے ویسے مزاق کیا تھا تو ایسی کوئی بات نہیں ہم جیسے ہی امارا میرے والدین سے بات کرتے دین ہوتا تو انہوں نے پھر اگلے دینی ماما باپا مطلب سے بات کر لی تھی پھر آپ نے نے کہا آپ کا مزاق کدھر گیا نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا بٹ میں نے پھر ہاں کر دی تھی ایک انسان جب بیوی کو لے کے آتا ہے تو ایک عزیم رشتہ بن جاتا ہے تو اس عزیم رشتے میں ایک محبت بھی ہوتی ہے ایک عزت ورہ تلق بھی ہوتا ہے تو اس تلق میں اگر ایک شخص اپنی بیوی کو محبت دے رہا تو اس میں یہ نہیں کہ یہ نان مرید ہے بلکہ یہ ایک کہتا ہے کہ تلق عزیم ہے اچھا یہ بات انہوں نے بہت اچھی کیا ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے کہ بیوی کا کام میں ہاتھ بٹانا رن مریدی نہیں ہوتا بلکہ اس کا احساس کرنا ہوتا ہے اگر بیوی برطن دھو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ برطن لگا دیں گے تو یہ کوئی رن مریدی نہیں ہے کپڑے دھو رہی ہے تو کپڑے آپ بچھا دیں گے تاروں پر تو یہ بھی کوئی رن مریدی نہیں ہے اچھا اب آپ ملکشاہ دیکھیں بات فور ایکزمپل کے آج آپ نے مشین لگانی ہے محبت مجھے بھی تھی اور دیکھیں کہ شادیت کی تو خواہش میں نے کی تھی لیکن میرا خیال جو ہے وہ زیادہ یہ کرتی ہے اتنا خیال میں ہن کرتا ایک تاک پہ بھی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جو آپ کے کومنٹس ہیں جو ویورشپس ہیں جو آپ کے فالوورز ہیں وہ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں شادی کے بعد محبت اٹھے ہوں گے کافی بہت سے لیکن زیادہ تر محبت اور ماشاءاللہ شادی سے پہلے نکاح سے پہلے کتنی گل فرینڈ تھی یہ سمہ نہیں بتا سکتی ہے گل فرینڈ آپ کے بتا سمجھ سکتی ہے مجھے ساری ان کے گل فرینڈ کا بتا تھا بس نام نہیں لینا چاہوں گے اب زرہ دور ہے سمجھائیے اب زرہ دور ہے زرہ گزے سے کہیں ان کو بتا تو چلے یہاں پر یہ ایک پاس بتا دوں ٹھیک ہے میری گل فرینڈ تھی اس کو تو کوئی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے اس رشتے سے جہاں میری وجہ سے بڑے کے دل ٹوٹے ہیں وہاں اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں آپ بتا ہے میری وجہ سے کسی کے دل ٹوٹے ہیں میں تو آپ کیا بتا سکتا لیکن اب تو آپ کا نکاح ہو گیا کہتے ہیں کہ نکاح میں اتنی طاقت نہیں کہ اگر نئی بھی محبت ہوتی نا نکاح کے بعد محبت آٹومیٹک جو ہے وہ ہو ہی جاتی ہے ایسا ہے لیکن آپ کی جو گر فرینڈسی بہت آپ سے آپ آٹومیٹک دور ہو گئی ہوں گی آپ کی طرف بھی جو آپ کی طرف ہے ٹریکٹ تھے وہ بھی دور ہو گئی ہوں گی تعلق بنا تھا ہم نے منگنی کی تو تو اس وقت جہنا وہ اس تمام تعلق ختم کر دیا تھے لیکن آپ پتہ چل گئے تھے کہ ایک رشتے میں بننے جا رہے ہیں اور ساری زندگی اسی رشتے کو قبول کرنا ہے اور یہی رشتہ ساری زندگی ہم نے لے کے چلنا ہے سامن اس رشتے کو آپ نے کس نظر سے پایا ہے الحمدللہ دیکھیں پہلی بات یہی بتا دو نکاح is the most beautiful relation اور نکاح ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی نکاح ایک خوبصورت لفظ ہے اور بہت اچھا ہے اور نکاح ہی زبردستی ہے بس سامن آپ ولوگنگ بھی کرتے ہیں ٹک ٹک بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ادھر ایکٹیوٹیز کیا ہیں پورے دن کا سکیجول آپ کا کیا ہے بہت بیزی ہوتا ہے شادی سے پہلے والا بتائیے گا پہلے شادی سے پہلے والا جی میں ایک سکول ٹیچنگ کرتی تھی سکول میں اور اکیڈمی ساپ کو ٹیچر مانتے تھے ہاں بہت اچھی طرح مانتے تھے بہت دوں کہ وہاں پہ بہت سٹاف ہے لیکن سب سے زیادہ بچے جویں اس سے ڈرتے ہیں تو اس کے بعد جی میں نے اکیڈمی اس کے بعد پھر یہ میڈیا مطلب یہ پروگرم وغیرہ کرنے بس بہت بیزی روٹین ہے اور اس کے بعد میرا اپنا ولوگنگ چینل ہے سمن کی دنیا کے نام سے تو پھر سب اچھا شادی کے بعد نکاح کے بعد کی روٹین کیا چینل ہے سمن کی دنیا وہاں پر ہماری روزانہ کی ایکٹیوٹی جو ہم کرتے ہیں وہاں پھر شیئر کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں نکاح کے بعد کی روٹین اچھا نکاح کے بعد کی روٹین اب ذرا تھوڑی سی ایزی ہے اور تھوڑی چینج ہے کیونکہ بس اب اکیڈمی اور یہ پروگرم وغیرہ کرنے جانا اور بس یہی مسروفیات چل رہی ہیں اچھا نکاح کے بعد کافی چینجنگ سا جاتی ہے آپ میڈیا فیلڈ سے ہیں کیا کبھی اس میڈیا فیلڈ کو چھوڑ دیں گی یا کیا کریں گی آگے شادی کے بعد بہت سو چیزیں چھوڑنی پڑھ بہت سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب شادی کے بعد کیا کرو گی میں کہہ یہ تو یہی بتائیں گے میں کیا بتاؤں گا میری بل کے بیوی جو ہے نا یہ بہت فرمے بردار ہیں تو ان کا فیستہ جو ہے ہمارے دونوں کا ایک ہی فیستہ ہوگا مطلب انڈر سٹینڈنگ ہے آپ دونوں میں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو جی ویورز ان کا یوٹیوب چینل ہے ولوگنگ چینل ہے سامن کی دنیا ان کی ڈیلی روٹین جو ہے وہاں شیئر ہوتی ہے آج ہم ان سے باگتے گے بہت اچھا لگا اگر آپ کو میرا آج کا پروگرام اچھا لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنی مزبان تیبہ آمان کو دیں اجازت اللہ حافظ